آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے اماندار بنیئے ساف سترے ہو جائیے وقت کی پابندی کیجئے بے لوس ہو جائیے اور اپنا لہجہ میٹھا کر لیجئے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے گی میں ہوں جاوے چوزری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل مائنڈ چینجر ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کا مائنڈ اور پھر آپ کی قسمت بدل دے گی آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی سکرین پر یہ سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ اسے ٹچ کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا میرے ایک پرانے دوست ہیں انپڑ ہیں دیہاتی ہیں ان کی نسل کے کسی شخص نے کبھی کاروبار نہیں کیا لیکن یہ کاروبار کی دنیا میں آئے اور دیکھتے دیکھتے عرب پتی ہو گئے یہ آرش بھی انگریزی کا خط نہیں پڑ سکتے لمبا چوڑا حساب نہیں کر سکتے اور اپنی ٹیکس ریٹرن خود نہیں بھر سکتے لیکن یہ اس کے باوجود کامیاب بزنس مین ہے میں نے ایک دن ان سے ان کی کامیابی کا گر پوچھا تو یہ مسکرا کر بھولے میں نے کاروبار شروع کیا تو میں نے پوری مارکیٹ کا سروے کیا مجھے پتا جلا مارکیٹ کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بے ایمان لوگ بیٹھے ہیں یہ ٹھیکے داروں سے کمیشن بھی لیتے ہیں مال بھی ٹھیک نہیں دیتے ناب تول میں بھی گر بڑ کرتے ہیں جالی پرادکس بھی بیچتے ہیں اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو پھر سوچا اس مارکیٹ میں ایک بھی ایماندار دکاندار نہیں لہٰذا یہاں تو بہت اپارچونٹی ہے میں یہاں فرم کامیاب ہو جاؤں گا میں نے اسے پوچھا آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچ گئے ان کا کہنا تھا میں بیزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے جرمنی میں تھا میں نے جرمنی میں بھی کاروبار شروع کیا لیکن میں وہاں ناکام ہو گیا تھا کیوں؟ کیونکہ وہاں بی ایمانی اور جال سازی کا تصور تک نہیں تھا سب بیزنسمن ایماندار اور پڑے لکھے تھے میں بھی ایماندار تھا مگر میں پڑا لکھا نہیں تھا میں دیسی تھا چنانچہ میں وہاں کمپیٹ نہ کر سکا میں یہاں آیا تو پوری مارکیٹ پر بی ایمانوں کا قبضہ تھا میں نے سوچا یہاں تو اپارچونٹی ہی اپارچونٹی ہے چنانچہ میں نے بی ایمانوں کی مارکیٹ میں ایمانداری کی ایک دکان کھول لی اور میں دن دگنی اور راہ چگنی ترقی کرنے لگا میری کریڈیبلیٹی کا یہ عالم ہو گیا کہ دوسرے دکانداروں کو بھی جب اپنی ضرورت کا سامان چاہیے ہوتا تھا تو یہ اپنی دکان کی بجائے مجھ سے سامان خریدتے تھے مجھ سے جب بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا بیزنس کرتے ہیں تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں کچھ نہیں بیشتا میں صرف ایمانداری کا کاروبار کرتا ہوں ان کا کہنا تھا میں تمام نئے بیزنسمنوں کو مشوہ دیتا ہوں ایمانداری سب سے بڑی انویسمنٹ سب سے بڑا ہنر سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی بیزنس ایڈوکیشن ہے آپ بازار میں بس ایمانداری کی ایک دکان کھول لیں اور اس کے بعد کمال دیکھیں دنیا میں کامیابی کی پانچ نشانیاں ہوتی ہیں یہ نشانیاں جس شخص میں بھی ہو آپ ان کے بارے میں آنکھیں بند کر کے یہ پیشنگو ہی کر سکتے ہیں یہ شخص ٹاپ پر جائے گا یہ بہت ترقی کرے گا یہ پانچ نشانیاں اس وقت دنیا کے دو ہزار چھ سو چار بلینرز میں بھی ہیں چنانچہ آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ پانچ خوبیاں پیدا کر لیں آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے پہلی خوبی ایمانداری ہے دنیا میں آج سے کوئی ایماندار شخص ناکام نہیں ہوا آپ صرف اپنے کام اپنے پروفیشن اپنے پیشے سے ایماندار ہو جائیں اپنی ڈیوٹی فل کنکشن کے ساتھ ادا کریں دنیا کا کوئی شخص آپ کا راستہ نہیں روک سکے گا دو صفائی پسندی دنیا کا ہر کامیاب شخص صفائی پسند ہوتا ہے یہ اپنی ذات اور ماحول دونوں کو صاف سترا رکھتا ہے یہ اگر آپ اس زمزم بھی پیے گا تو گلاس دھو کر رکھے گا یہ مرنے سے پہلے بھی دان صاف کرے گا اور وسیعت کر کے مرے گا کہ میرے کفن کے لیے چیئرمن کا لٹھا استعمال کیا جائے چونچہ آپ کو اپنے دائیں بائیں جو بھی شخص صاف سترا ملے آپ اس کے بارے میں اعلان کر دیں کہ یہ ضرور کامیاب ہوگا اور وہ انشاءاللہ واقعی کامیاب ہوگا تین وقت کی پابندی دنیا کا ہر کامیاب شخص وقت کا پابند ہوتا ہے یہ گھڑی کی سوئیوں سے آگے چلتا ہے اسے وقت ٹائم نہیں بتاتا یہ وقت کو ٹائم بتاتا ہے اسے سورج نہیں جگاتا یہ روز سورج کو جگاتا ہے اور اسے کہتا ہے بھائی ارجہ تیرے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے میرا دعویٰ ہے آپ مجھے ٹائم کا کوئی پابند شخص دکھا دیچئے میں آپ کو آنکھیں بند کر کے بتا دوں گا یہ بہت انچا جائے گا اور وہ واقعی انچا جائے گا چار بیلوس ہونا لالش سے پاک ہونا بھی کامیابی کی نشانی ہوتا ہے آپ اپنے اردگد موجود لوگوں کو دیکھئے آپ کو جو بھی بیلوس اور مخلص شخص نظر آئے آپ کو جس میں بھی لالش دکھائی نہ دے آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ شخص ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا اور پانچ اچھے اخلاق دنیا میں میٹھے لفظ اور شائستہ لہجہ کامیابی کی کنجی ہوتا ہے دنیا کے تمام کامیاب سیلزمینوں کے پاس کیا ہوتا ہے ان کا لہجہ نرم اور لفظ میٹھے ہوتے ہیں چنانچہ آپ کو اپنے دائیں بائیں جو بھی شخص محذب شائستہ اور میٹھا محسوس ہو آپ شرط لگا لے کہ یہ زندگی میں بہت بلندی تک پہنچے گا اور آپ کا یہ دعویٰ غلط ثابت نہیں ہوگا اور اگر یہ غلط ثابت ہو گیا تو آپ مجھ سے جرمانہ وصول کر لیجئے گا چنانچہ اماندار بنیے صاف سترے ہو جائیے وقت کی پابندی کیچئے بے لوس ہو جائیے اور اپنا لہجہ میٹھا کر لیجئے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے گی آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنڈ اور مقدد دونوں ضرور تبدیل کرے گی موسیقی